اگر ایران اور امریکہ کی جنگ گوئی تو نقصان صرف ایران کو ہوگا بڑے انکشفات سامنے آگئے ویڈیو کے دوسرے ٹابق میں بات کرنے والے ہیں ایران کی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی کے بعد اسرائیلی وزیر آزم بوک لاہٹ کا شکار تھر تھر کامپنے لگے ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں روس ایران کے خلاف سلامتی کونسل کی پابندیوں کا مخالف بن کر سامنے آگیا اور ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں روس نے آواز کی رفتار ستے 27 گناہ تیز ہائپر سونک میزائل اور انگ برگ کے خطے میں اورال کے پہاڑی میں نصب کر دیا ایران کو بھی دینے کا دھماکہ خیز اعلان سامنے آگیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں کیا ترکی کو ایران کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ترکی کے پاس جو نئے ہتھیار آ رہی ہیں اس سے اس کو ایران کی مدد کرنی چاہیے تو یس پر کلک کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے تو اپنی رائے کائزار کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تو دوستو امید کروں گا آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی تو نقصان صرف ایران کو ہوگا تفصیلات کے مطابق نیجی ٹی وی چینل کو انٹریو دیتے ہوئے سینیٹر انوار الحق کاکر کا کہنا ہے کہ ایران دو ہزار سال پرانی قوم ہے عراق میں امریکہ نے ڈکٹیٹر کو طاقت کے زور پر برطرف کر دیا تھا اگر ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی تو نقصان صرف ایران کو ہوگا ان کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی میں جدت آنے کی وجہ سے امریکی فوجیوں کی ہلاک ہونے کی تعداد میں کمی آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کا موازنہ بہت مشکل ہے امریکہ ایران جنگ سے ایک ہتے کو نقصان ہوگا یاد رہے کہ اس سے قبل ایک نیجی ٹی وی چینل کو انٹریو دیتے ہوئے سینئر صافی ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس روسی ساختہ جہاز ہیں ڈرون جہاز بھی موجود ہیں لیکن نیوی مضبوط نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ ایران کی مسلح تنظیموں کے پاس ایرانی فوج سے جدید اسلحہ موجود ہے جو کہ انہوں نے بلیک مارکیٹ سے خریدا ہے ان تنظیموں میں حیزباللہ بھی شامل ہے خطے میں جنگ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس سے قبل ایران کی انقلابی فوج کے سابق کمانڈر علی ریجانی کا کہنا تھا کہ کچھ ہونے سے پہلے ایرانی فورسز خطے سے نکل جائیں ایرانی صدر نے بہت بڑا جرم کیا اور اس ایڈونچر کائنے دردناک نتیجہ ملے گا واضح رہے کہ ایرانی فوج کے فضائی حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلمانی اور عراقل شہیشد ملیشہ کے نائب سربرا ابو مہدی مہندس کی علاقت کے بعد بغداد حکومت نے ملک میں موجود ایرانی فوج کو ہر طرح کے آپریشن سے روک دیا عرب ٹی وی کے مطابق عراقی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل عبدالکریم خلف نے اعلان کیا کہ عراق نے ایرانی بمباری کے بعد ملک میں ایرانی افواج کے کام پر پبندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایرانی فوج کو کام سے روکنے کا فیصلہ ایران کی قدس فوج کے کمانڈر قاسم سلمانی اور عجد الشہیشد ملیشہ کے نائب سربرا ابو مہد المہندس کو جمعے کے روز بغداد میں حلاق کیے جانے کے بات کیا جنرل خلف نے کہا ہے کہ عراق کی مسلح افواج نے ملک میں ایرانی افواج کے کام پر پبندی لگانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس بارے میں ایرانی فوج کو آگاہ کر دیا انہوں نے بغداد میں ایرانی فوج کے جمعے کے روز کیے گئی حملے کو عراق کی پیٹ میں خنجر گھوپنے کے مترادف قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ عراق کے خود مختار ملک ہے اور کسی غیر ملکی فوج کو عراق کی رضا مندی کے بغیر کوئی آپریشن نہیں کرنا چاہئے عراقی فوج کے درجمان نے بتایا کہ قاسم سلمانی کوش شام سے عراق لانے والے تیارے کے پائلٹ اور ہوائی جہاز کے حملے کو تحقیقات کے لیے حراست ملیا گیا ہے اب ایران کے سابق کمانڈر کا بیان آیا ہے کہ کچھ ہونے سے پہلے امریکی فورسز خطے سے نکل جائیں امریکی صدر نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے اور اسے جنجر کا انہیں دردناک نتیجہ اٹھانا پڑے گا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹابک میں بات کرنے والے ہیں ایران کی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی کے بعد اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتھن یاہو بوک لاہٹ کا شکار جنرل سلمانی کا قطر اسرائیلی نہیں بلکہ امریکہ کا معاملہ ہے تفصیلات کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نے ایرانی جنرل قاسم سلمانی کے قطر کو مکمل طور پر اپنا معاملہ قرار نہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امریکہ کا اپنا معاملہ ہے ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اس معاملے میں نہ گسیٹا جائے میڈیا ذرائع کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نے سیکیورٹی کابینہ کے اجلالات میں یہ بات واضح کی ہے کہ تین جنوری کو بغداد ائرپورڈ پر ہونے والے فضائی حملے میں اسرائیل کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور نہ ہی اسرائیل کے ساتھ اس معاملے پر کوئی بات چیت کی گئی فضائی حملے کا فیصلہ امریکہ کا اپنا تھا جس میں اسرائیل کو نہ گسیٹا جائے اسرائیل کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں اسرائیلی وزیراعظم نے ایرانی حکام کے دھمکیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسرائیل کو اس معاملے میں مت گسیٹا جائے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو سیکیورٹی کابینہ کے جلاس میں وزرہ کو جنرل قاسم سلمانی کے معاملے سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے ان کا کہنا تھا کہ وزراء اس معاملے سے دور رہیں کیونکہ یہ امریکہ کا اپنا معاملہ ہے اس میں اسرائیل کا کوئی ہاتھ نہیں وزرے کہ پازدران انقلاب کے سابق سربراہ محسن رضائی نے کہا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو اسرائیلی شہروں خائفہ اور طول عبیب کو راک میں بدل دیں گے پازدران انقلاب کے سابق سربراہ نے ٹرام کی دھمکی کا جواب میں کہا ٹرام کہتے ہیں تو ایران نے بدلہ لیا تو امریکہ حملہ کرے گا انہوں نے کہا ہے کہ ٹرام کی دھمکی کے بعد واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں ایران پر حملہ کیا گیا تو اسرائیل کو دنیا کے چہرے سے مٹا دیں گے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے خلاف سلامتی کونسل کی جانب سے آئیت کی جانے والی اسلحہ کی پابندیوں کا مخالف ہے انٹر فیکس نیوز جنسی کے مطابق نائب وزیر خارجہ سرگائی ریباکوف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس سمجھتا ہے کہ سلامتی کونسل کو ایران کے خلاف اسلحہ کی پابندیوں میں توسی سے گریز کرنا چاہیے ایٹمی معاہدے کے تحت ایران کے خلاف اسلحہ کی پابندیاں سن دو ہزار بیس میں ختم ہو جائیں گی تاہم امریکہ کی ان پابندیوں میں توسی کا مطالبہ کر رہا ہے ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن میں روس کی نمائندگی کرنے والے سرگائی ریباکوف کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کے لیے بلکل تیار نہیں کہ بار بار اپنے امریکی شرکہ کی بات مانتے رہیں کیونکہ ایسی صورت میں وہ پھر دوسرے معاملات اٹھانا شروع کر دیں گے انہوں نے ایٹمی معاہدے پر عمل درامت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکیوں کا رویہ خارجہ پولیسی کے بنیادی اصولوں کے منافع ہے امریکہ نے آٹھ مائی دوہزرٹھارہ کو ایران کے ساتھ ہونے والے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے یک طرفہ طور پر لہدگی اختیار کرتے ہوئے تہران کے خلاف تمام پابندیاں دوبارہ آئیت کر دیں تھیں اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک سال کے سٹریجک صبر کی پولیسی سے کام لینے کے بعد ایٹمی معاہدے پر عمل درامت کی خطہ میں کمی کا آغاز کیا تھا اور اب تک اس کے چار ملوں میں عمل درامت بھی کیا جا چکا ہے اب ہم ویڈیو کے آخری ٹابک میں پاتھ کرنے والے ہیں روس نے کہا ہے کہ اس نے آواز کی رفتار سے 27 گناہ تیز ہائپر سونک میزائل اور انگ برک کے خطے میں اورال کے بہاڑی میں نصب کر دیا ان جدید ترین ہائپر سونک میزائل کا نام ایونگ گارڈ ہے جو آواز کی رفتار سے 27 گناہ تیز ہیں اور اگر میزائل شکن کے ذریعے انہیں روکنے کی کوشش کی جائے تو یہ راستہ اور بلندی تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور میزائل دفاعی نظاموں کو ناکام بنا دیتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ میزائل ہم ایران کو بھی دیں گے تاکہ امریکہ ایران سے پنگا دوبارہ نہ لے سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ روس کے مطابق ان بین البریازمی میزائل کی رینج چھ ہزار کلمٹر تک ہے اور یہ دو میگٹان ارکمی اصلاحات لے جا سکتے ہیں انہیں اورنگ برگ کے خطے میں اورال کی پھاڑی سلسلے میں نصب کر دیا گیا روسی صدر ولادی میئر پیوتن نے اس موقع پر کہا ہے کہ ونگار سسٹم موجودہ اور مستقبل کے تمام میزائل دفاعی نظاموں کو شکست دے سکتا ہے اور ان کے ذریعے روس اس ٹیکنالوجی میں دنیا کے تمام ممالک سے آگے نکل گیا ہے واضح رہے کہ امریکہ اور چین کے باز بھی ہائپرسونک یعنی آواز کی رفتار سے تیز سفر کرنے والے میزائل شامل ہیں